لرن اردو تھرو ہندی سیریز کی چھٹی ملاقات میں میں مہین شمسی آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں سلام ہندوستان جن لوگوں نے اس سیریز کے پچھلے ویڈیوز نہیں دیکھے ہیں وہ دیکھ لیجئے ڈسکرپشن میں لنکس میں نے دے دیئے ہیں اس کے علاوہ اپیسوڈ نمبر اسی اور اکیاسی ضرور دیکھیں اگر نہیں دیکھے ہیں تو ورنہ اکشر گیا نہیں ہو پائے گا اور میرے بتائے شبدوں کو آپ ٹھیک سے سمجھ نہیں پائیں گے تو شبد شروع کرتا ہوں باقی باتیں بعد میں کروں گا آج ایسے شبد آپ کو بتا رہا ہوں جو کہ علف سے شروع ہوتے ہیں اور چار اکشر والے ہیں اور ان شبدوں میں آپس میں مل جاتے ہیں یعنی کہ ان کی شکلیں بدل جاتی ہیں تو شبد دیکھئے دھیان سے انور انور علف پر زبر لگائیے اور واو پر بھی زبر لگا دیجئے اسلم علف پر زبر لام پر زبر پچھلے شبد میں یعنی کہ انور میں نون اور واو مل گئے یہاں سین لام اور میم تینوں اکشر مل گئے اسلم بن گیا اسی طرح اتھر لکھا جاتا ہے علف پر زبر اور توے ہے اور رے مل جاتے ہیں توے اور گول ہے اور رے مل گئے ایسے ہی اظہر بس اتھر میں سے توے ہٹا کر زوے لگا دیجئے یعنی کہ ایک نقطے کا کھیل ہے اتھر اظہر بن جاتا ہے پھر اختر اختر لکھنے کے لیے علف پر زبر خے تے اور رے ایک ساتھ اختر پھر اجمل علف پر زبر جیم میم اور لام مل گئے اجمل آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ سارے نام ہیں لوگوں کے کچھ اور شبد دیکھئے آفاق یہ بھی نام ہوتا ہے آفاق آفات قاف اٹا کر تے لگا دیجئے آفات آفات جو ہے وہ آفت شبد کا بہو بچن ہے اردو میں آفات پھر آباد اس کے بعد ہندی کا شبد آپات یعنی ایمرجنسی آپات پھر آکاش یعنی کہ آسمان اس کے بعد آچار ہندی کا شبد ہے آچار وچار آچار پھر اچاٹ آسان آیوگ اور دیکھئے امان انار اچار آسام آلاپ آیات وہی آیات نریات والا آیات ویسے آیات اردو میں بھی چلتا ہے آیات جو ہے وہ اردو میں آیت شبد کا بہو بچن ہے یہ شبد عربی سے آیا ہے آیت آیات بہرحل آیات کے بعد آتمہ امیر اپیل انوپ آمود آبھار آبھاس اینٹ املی املہ اصلی اپنی اپنا اپنے ایسا ایسی ایسے ایسے کچھ اور شبد دیکھئے احمد احمر احمق یعنی مورک احسن ایمن اندر انتر انتیم اٹکل انکل آنٹی اکسر انانت اچرج انجن اوپر اکبر اصغر افیم اور آدمی آہیں آنچل امبر ابیر اسیر اترن اشرف اسیم اور شق اسید انصف امرت انڈا انڈے انڈے اوپٹن اوجہ اوچھا آشیش امبا اشوک آدھار اچکن افسر اناج انام انار اکرم آشنا ایگو ایلو ایلو یہ ایلو ایلو کیا ہے اس کے بعد اوسر آچک اتنا اتنا اتنی اتنی اتنے اتنے اور پھر اُبھار اُٹھان ایٹم اینٹ اشرف اس کے بعد انیس انیس اجیت اکیس اور اکسٹھ انسٹھ ارسٹھ ارشد اٹھتر اصغر ان شبدوں کو نوٹ کر لیجئے اور ان کو لکھنے کی پریکٹس کریے آپ اب تک کافی شبد اردو کے یقیناً اس سیریز کے مادہم سے سیکھ گئے ہیں ایسا میں مانتا ہوں میں لگاتار آپ کو اردو کے شبدوں اور واقعوں کے بارے میں جانکاری دیتا رہوں گا آپ کی اردو کو سدرن یعنی کہ سٹرانگ بنانے کے لیے کوشش کرتا رہوں گا لیکن اس کوشش میں آپ کو زیادہ یوگدان کرنا ہے یعنی کہ لگاتار پریکٹس کرنی ہے شبدوں کو لکھ لکھ کر سیکھتے جانا ہے مجھ سے کچھ پوچھنا ہو تو ضرور پوچھنا ہے اور پریوگ میں بھی لانا ہے ان شبدوں کو جو کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ساتھی ساتھ اچارن پر ضرور دھیان دیجئے چاہے آپ ہندی بھاشی ہیں چاہے آپ اردو بھاشی ہیں آپ کو اچارن اپنا شت پرتشت شد کرنا ہی چاہیے تب ہی آپ اپنی بھاشا کا یعنی کہ ہندی کا اور اردو کا سمان کریں گے صحیح ارثوں میں اچھا تو اب ہوم وک نوٹ کریے ازہر ایک امیر آدمی ہے اننت اوپر تھا آبھا اچھی ہے انور اسلم اور اجمل ادھر آؤ آج افسر آفیس آیا ہے ان واقعوں کو اردو میں لکھ کر یعنی کہ ٹائپ کر کے مجھے بھیج دیجئے کمنٹ باکس میں اور کچھ اور پوچھنا چاہتے ہوں تو وہ بھی ضرور پوچھئے گا بس آج تو اتنا ہی اور یہ بار بار کہنے کی شاید مجھے ضرورت تو نہیں ہے لیکن پھر بھی کہہ دیتا ہوں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر دیجئے گھنٹی کا بٹن نہیں دبایا ہے کبھی تو دبا دیجئے اور لائک کا بٹن ضرور دبایا کریے ہر ویڈیو کو دیکھ کر اگر پسند کرتے ہیں تو پسند نہیں آتا ہے تو کمنٹ باکس میں کھل کر برائی بھی کیا کریے اور میری کمیاں بھی خوب بتایا کریے لیکن بابو تمیز کے دائرے میں کچھ لوگ بتتمیزی کرتے ہیں وہ ان کے سنسکار کو بتاتا ہے اور کچھ نہیں ہے تو پلیز بتتمیزی نہ کریں تمیز کے ساتھ میری بات کا کھنڈن بھی کریں اور برائی بھی کریں کیونکہ آخر آپ لوگ اچھے گھروں کے ہیں تو کیوں اپنے ماں باپ کی انسلٹ کرتے ہیں یہ میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو کمنٹ باکس میں الٹی سیدھی باتیں لکھ دیتے ہیں آتا ہوں لے کر نیا ایپیسوڈ بہت جلد ہے لیکن ہاں ایک بات اور کہہ دوں چلتے چلتے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ اردو سیکھنے کا ہی کام چلتا رہے گا اس چینل پر ایسا نہیں ہے بریک بھی لیا کریں گے بیچ بیچ میں اور بریک لے کر کچھ دوسرے وشہوں پر بھی چرچہ کیا کریں گے اردو اور ہندی سے سمبند ہت تو اگلی ملاقات تک کے لیے سلام ہندوستان